ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مہو کے اندر انیمیشن کس طریقے سے ہوتی کس طریقے کا مطلب یہ ہے کہ مہو کے اندر انیمیشن کرنے کا فلسفی کیا ہے لوجک کیا ہے مہو کس طریقے سے انیمیشن کو سمجھتا ہے وہ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں بڑے بڑے انیمیٹرز کس طریقے سے انیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم چار انیمیشن کے میتھڈ جو ہیں اس دارے استعمال ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے پہلا ہے پوائنٹ انیمیشن دوسرا ہے ہمارے پاس لیئر انیمیشن تیسرا ہے ہمارے پاس بون انیمیشن اور فورتھ ون is فریم بائی فریم انیمیشن ہم چاروں کو ڈسکس کریں گے ویڈیو کے آخر میں ہم کچھ سوالوں کے جواب دیں گے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کون سا میتھڈ انیمیشن میتھڈ جو لوجک ہے وہ کون سی بیسٹ ہے کیا ہم ان سارے میتھڈ کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آخری سوال اس چیز پر ڈسکس کرے گا کہ جو ہم نے چار انیمیشن کے میتھڈ ڈسکس کی ہیں کیا ان کے علاوہ بھی انیمیشن ہو سکتی ہے وہ میں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر گرافیس کو دو حیثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک طرح کی گرافیس کو ریسٹر کہا جاتا ہے اور دوسری کو ویکٹر کہا جاتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے اس ویڈیو میں یہ ہمارے کسی اور ویڈیو کو ٹاپک ہے بارال سمجھنے کے لیے ایک ریسٹر ایمیج کی ایسا ہوتا ہے جو پکزل چھوڑے نکتوں سے مل کے بنتا ہے اور ان کی زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کی لیمٹیشن ہوتی ہے جب آپ حد سے بڑھ کے زوم ان کریں گے تو یہ پکزل پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری طرف ہوتا ہے ویکٹر ویکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی پکزل یا ڈالٹس نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک میتھمیٹیکل ایکویجن ہوتی ہے جس طرح آپ نے اپنے سکول کی سائنس میں یہ میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا کہ ایکس اور وائے کی ویلیوز ایک کرو بناتی ہیں ایک لائن بناتی ہیں انہی فرمیلی کو مائنڈ میں رکھے کمیرو والوں نے یہ ویکٹر گرافکس ان میں کی ہیں بنائی ہیں اور یہ ان کے پیچھے پوائنٹس اور کروز ہوتی ہیں مہو میں آپ دونوں انیمیٹ کر سکتے ہیں ریسٹر بھی اور ویکٹر بھی لیکن مہو میں جو ہم انیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ 95% ویکٹر ہوتا ہے ریسٹر نہیں ہوتا ریسٹر فوٹو شاپ سے بنا کے لاتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ جو بازو ہے یہ ایک ریسٹر ایمیج کا حصہ ہے یہ ریسٹر ایمیج ہے اور یہ میرے ویکٹر اس کی کوپی بنائی ہے ویسی آپ کو بتانے کے لئے جب میں اس کو زوم ان کرتا ہوں دیکھیں یہ اس لیول پہ زوم کیا تو جیسے یہ سے جاتا جاؤں گا اس کی یہ پیگزل پھٹنا شروع ہو گیا ہیں حالانکہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا یہ والا جو ایمیج ہے یہ ویکٹر ہے اور یہ والا جو ہے یہ ریسٹر ہے تو ریسٹر کو پروسس کرنا تو ہم ان کو انیمیٹ کریں گے لیکن وہ ایک الہ دس سے ہے اب ہمارا ٹاپک نہیں اس ویڈیو کا اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ موہو میں آپ ویکٹر گرافز کو لے کہ کتنی ٹائپس کی انیمیشن کر سکتا موہو کی لوجک کیا ہے انیمیشن کی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں جو کچھ بھی آپ موہو کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں موہو کے اندر جا کے آپ جو کریکٹر بنائیں گے بیک گرافز بنائیں گے جو موہو کے اندر بنائیں گے وہ ویکٹر ہوگا وہ ویکٹر لیئر کے اوپر بنے گا یہ دیکھیں یہ یہاں سے جب آپ لیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ساری مطالف قسم کی لیئرز ہیں جو آگے ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے فیوچر لیسنز میں یہ ایک ویکٹر لیئر ہے یہ اوریڈی ایک بنی ہوتی ہے تو یہ دونوں ویکٹرز ہی لیئر ہیں ان کے اوپر جو کچھ آپ ڈراؤ کریں گے یہاں پہ آکے زیرو فریم کی اوپر آگے جو مرضی آپ ڈراؤ کریں یہ ویکٹر ہی ہے اس کو جتنا مرضی آپ زوم کریں اس کی کالٹی خراب نہیں ہوگی اور اس کی بہت اچھی کالٹی ہوگی تو ان چیزوں کو انیمیٹ کرنے کے لیے موہو کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا لوجک ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو موہو کے اندر ویکٹرز کو انیمیٹ کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے وہ پوائنٹ والا سسٹم ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ پوائنٹ سے کیا مراد ہے پوائنٹ این کروز تو موہو کے اندر آپ جو کچھ بھی ڈیزائن کرتے ہیں ویکٹر لیئر کے اوپر جا کے تو یہ دو چیزوں پر مجھ تعمل ہوتا ہے ایک پوائنٹ اور ایک کروز یہ دیکھیں یہ پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس ہیں اور ان دو پوائنٹس کے درمیان جو یہ چیز ہے اس کو ہم کرو بور رہے ہیں تو کسی بھی ویکٹر پروگرام میں پوائنٹ این کروز بھی ایکچول چیز ہوتی ہیں تو موہو میں جو پہلی ٹائپ کی انیمیشن ہے وہ پوائنٹ انیمیشن ہے پوائنٹ انیمیشن کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں میں ایک نئی ڈاکمنٹ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ڈراؤ کر لیتا ہوں تو پہلے میں آپ کو انیمیشن ڈیفائن کر لیتا ہوں انیمیشن ہوتی کیا ہے جب آپ فرائنٹ 1 پہ آتے ہیں تو اس فرائنٹ کے اوپر ان چاروں پوائنٹس کی کچھ پروپرٹیز ہیں جو کہ سوفٹوئر کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ پروڈیز جس نے اپنے پاس سیف کی ہوئی ہیں اور جب میں اپنے ٹائم لین میں آگے لیٹسے دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ کی اوپر جا کے اس پوائنٹ کو چھڑوں گا اس کے اندر چینجز کروں گا تو یہاں بھی دیکھیں کی فرائنٹ لگ جائے گا تو سوفٹوئر کو پتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر ان چیزوں اس شیپ کی یا ان پوائنٹس کی کیا پروپرٹیز تھیں اور جب تین سیکنڈ پہ آتے ہیں تو کن پروپرٹیز میں چینج آتا ہے اور کس تناسب سے آتا ہے کس ترتیب سے آتا ہے تو یہ سوفٹوئر کیوں پتا ہوتا ہے وہ خود انٹرپلیشن کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم انیمیشن کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں جاتے ہوئے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم انیمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی ٹائپ کی جو انیمیشن مہو کے اندر جو کر سکتے ہیں وہ پوائنٹ انیمیشن ہے آپ کسی ایک پوائنٹ کو بھی انیمیٹ کر سکتے ہیں آپ اگین دو پوائنٹس کو کر انیمیٹ کرنا چاہے ہیں آپ دو کو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے دو پوائنٹس انیمیٹ کر دی جس طریقے سے مرضی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک concept clear ہوا کہ مہو کے اندر جو پہلی type کی animation ہے وہ ہے point animation کہ آپ کسی ایک point یا group of points کو کٹھا select کر کے یا ایک ایک select کر کے یا جو بھی points ان کو select کر کے آپ over the time جیسے اسے time بڑھتا ہے آپ ان کو animate کرتے ہیں تو یہ پہلی logic پہلی approach ہے point animation اس کے بعد ایک اور approach ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں layer animation تو layer animation کیا ہوتی ہے اس کیلئے ہمیں layers لینی پڑیں گی for example یہ ایک layer ہے ایک layer کے اوپر آپ جتنی مرضی drawing رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں for example میں drawing mode میں جاتا ہوں تب ہی میں layer ایک اور layer بنا بھی سکتا ہوں اور drawing بھی کر سکتا ہوں میں اور چیزیں لے لیتا ہوں یہاں پہ میں جتنی مرضی یہاں پہ یہ shapes بناتا جاؤں یہ بنتی جائیں گی یہ مجھے روکتا نہیں ہے software جتنی مرضی آپ بنائیں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں پتہ نہیں میں نے کتنی shapes بنا دی ہیں اس کے اوپر تو ابھی دوسری approach کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بجائے ایک ایک shape کے یا کچھ points کو select کرنے میں پوری layer کو animate کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی possible ہے تو یہ shapes میں نے بات میں لیا ان کو میں control z کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو idea ہو جائے یہ صرف ابھی ایک ہی shape بچی ہے تو ابھی میں ایک دوسری shape لے لیتا ہوں یہاں پہ frame 1 پہ آتا ہوں اور transformation tool لے کے میں جب frame 100 پہ جائے اور یہ ادھر آ جائے تو اس کے اوپر بھی animation لگ چکی ہے دیکھیں یہ دو طرح کی animation دونوں shapes کی اوپر animation لگ چکی ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ animation تو رہے اس کے ساتھ ایک اور animation جو دوسری approach ہے وہ ہے layer animation وہ بھی لگ جائے layer animation لگانے سے پہلے میں ایک اور layer لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو idea clear ہو جائے میں ایک اور vector layer لے لیتا ہوں دیکھیں یہ layer 1 ہو گئی یہ layer 2 ہو گئی اس کے اوپر میں کچھ اور draw کر لیتا ہوں یہ یہاں پہ یہاں پہ آیا اس کو layer tool کے ذریعے select کیا یہاں پہ تو یہ پوری layer جو تھی میری layer 1 ہو select ہو چکی ہے اگر میں ابھی layer 2 کے اوپر click کروں گا تو پوری layer 2 select ہو جائے گی ابھی میں layer 1 کو select کر رہا ہوں اس کے اوپر already animation لگی ہوئی ہے points کے اوپر تو میں frame 1 کے اوپر میں ادھر آ کے frame 100 کے اوپر جا کے اس کو تھوڑا سا rotate کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں اور rotate کر دیتا ہوں تو ابھی کیا ہے کہ points کے اوپر بھی animation لگی ہوئی ہے ابھی layer کی اوپر بھی animation لگ چکی ہے اگر میں اس کو دوبارہ play کروں یہاں سے space کے button سے تو دیکھیں وہ points والی animation بھی ہے اور layer والی animation بھی ہے layer کی animation کی وجہ سے points کی animation ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے لیکن وہ animation اپنی جگہ پر موجود ہے تو یہ دوسری approach تھی کہ آپ point کو بھی animate کر سکتے ہیں آپ پوری layer کو بھی animate کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ایک اور approach جو کہ مہوہ میں استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں bone animation وہ کیا ہوتی ہے اس کیلئے آپ کو ایک bone layer لینے پڑے گی یہاں پہ آپ جائیں گے ایک اور layer آپ یہاں سے select کریں گے مجھے layer یہاں پہ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ میں جو ہے frame 100 کی اوپر ہوں مجھے designing mode میں جانا ہے یہاں پہ جاگے پھر click کرنا ہے پھر مجھے یہ available ہوگی bone layer پہ آگیا ہے میں نے یہ bone layer لے لی اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں یہاں پہ تو bone layer کیا ہوتی ہے bone layer جب آپ select کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی tools مل جاتے ہیں تو یہ پہلے والا tool ہے select bone یہ دوسرے والا add bones ہے تو add bone ہوتی کیا ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ اس طرح کی چیز کو ہم bone کہتے ہیں یہ بھی again آپ جس طرح مرضیے draw کریں ultra سیدھا میں control z کر دیتا ہوں تو یہ basically bones ہوتی ہیں یہ render میں نہیں آتی جب آپ final animation render کریں گے تو یہ اس وقت render نہیں ہوتی تو یہ ہوتی کیا ہے basically یہ ایسی shapes ہوتی ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ graphics کو یا پوری پوری layers کو یا points کو control کرتے ہیں ان کو animate کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی shape کے ذریعے ان مقصود points کو جو آپ define کریں گے ان points کو یہ control کریں گے اس کو change کرنے سے وہ points بھی change ہوں گے اور ان کی properties change ہوں گی اس طرح کی animation کو ہم کہتے ہیں bone animation تو یہ bone animation کے لیے پہلے دو اسے ہوتے ہیں پہلے آپ rick کرتے ہیں rick کا مطلب کہ آپ اس طرح کی structure کے ساتھ ان points کو link کرتے ہیں جوڑتے ہیں پھر دوسری چیز ہوتی ہے ان کو animate کرتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا ان کے اوپر کر کے دیکھتے ہیں let's say میں اس bone کو select کرتا ہوں اس bone کو select کرنے کے بعد اس کو میں cut it down delete ابھی دوبارہ سے میں bone select کرتا ہوں یہ let's say میں اس کو یہاں سے یہاں تک اور then یہ دو bone لگاتی ہیں میں نے اس shape کی اوپر میں نے آل دبا کے خلیجو کے پکلی کیا تو یہ deselect ہو گئی اس shape کیلئے دو bones لیتا ہوں ایک bone یہاں پہ ایک bone یہاں پہ right ابھی میں دوبارہ آل کلک کر کے خلیجو کے پہ deselect کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس دفعہ یہ bone لے لیتا ہوں اور پھر ایک اور bone یہاں پہ لے لیتا ہوں تو یہ میں نے bones لگا دیں shape کی اوپر تو یہ جب میں یہ bone manipulation tool ہوتا ہے ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو دیکھیں ان کو change کرنے سے یہ points تبدیل ہوں گے یہ ابھی نہیں ہوں گے because یہ اس وجہ سے کہ یہ layer کے layer کا اور نیچے والی shapes کا کوئی آپ اس میں connection نہیں ہے تو connection بنانے کے لیے پہلا جو سب سے سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی drawing کی layers ہیں ان کو پکڑ کے آپ bone کی layers کا sub layer بنا دیتے ہیں ابھی میں نے کیا کیا کہ bone layer کے اندر دو layers میں اس folder کے اندر لیا گیا ہوں ابھی یہ اس کی sub layers ہیں تو جیسے یہ میں نے کام کیا تو automatic ان کے اوپر animation لگ چکی ہے وہ کیسے for example جب میں bones کو چھڑوں گا تو دیکھیں یہ points جو ہیں وہ چھڑ رہے ہیں تو ان bones کی وجہ سے اس کے اوپر بھی animation ہو رہی ہے آگے مزید ہم آگے جا کے دیکھیں کہ یہ ایک shape کو چھڑنے سے باقی shapes کیوں چھڑ رہی ہیں وہ ایک advanced topic ہے کہ میں define کروں گا کہ ان bones کو جب میں چھڑوں تو صرف یہ والا circle چھڑے اور یہ والا circle چھڑے اور یہ والا circle وہ ہمارا advanced کا topic ہے بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ تیسری approach ہوتی ہے جس میں ہم bones کے ذریعے بھی animate کرتے ہیں اور 95% of the time مہو کے اندر ہم bones کے ذریعے چیزیں کو animate کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور type کی animation ہے وہ ہے اس کو بولتے ہم frame by frame animation پرانے مہو کے ورینز میں یہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی ورین 14 میں انہوں نے اس میں بہت زیادہ improvement کی ہے frame by frame animation کو traditional animation بھی کہا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ہر frame کی اوپر ایک نئی drawing بناتے ہیں یا جس frame پر آپ چاہتے ہیں ضرور نہیں کہ ہر frame کی اوپر ہو جو پرانے cartoons بنے ہیں جو classics ہیں tom and jerry ہو گئے وہ ہر frame کی اوپر ایک نئی drawing بنا کے یا اس بنی بنائی drawing کو تھوڑا سا change کرتے ہیں اور جب اس کو لگتار play کیا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ animation animation اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہاں پہ ابھی frame by frame animation کو آپ مجھے تھوڑا سا idea دے رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے again layer لینی پڑے گی zero frame کی اوپر جا کے میں یہاں پہ frame by frame layers لے کی یہاں پہ یہ frame by frame layer آگئی تو ابھی میں چاہتا ہوں لیٹسے یہاں پہ میں کچھ draw کرتا ہوں لیٹسے میں ایک shape draw کرتا ہوں یہ line draw کرتا ہوں یہ میں نے draw کر دی اور ابھی میں چاہتا ہوں یہ میں نے یہ میں نے zero frame کی اوپر کی ابھی میں frame one پہ آتا ہوں یہاں پہ یہ button ہے add new frame تو یہاں پہ جب جیسی میں نے click کیا تو پرانی جو ہے میری drawing zero frame بھی تھی وہ delete ہو گئی یہاں پہ اگر میں onion skinning on کر دوں تو وہ مجھے پرانی drawing نظر آ رہی ہے ابھی میں چاہتا ہوں جو میں نئی drawing بنا ہوں اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہو تھوڑی سی دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ drawing بنا دی right ابھی میں delete سے کچھ frame آگے جاتا ہوں پھر plus پہ click کرتا ہوں تو پھر یہاں پہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے drawing بناتا ہوں right اور پھر میں کچھ اور آگے جاتا ہوں frame 10 کی اوپر پھر نئے frame کی اوپر click کرتا ہوں اور اس سے ہٹ کے تھوڑی سی drawing بناتا ہوں right تو یہ چوتھی type کی animation ہو رہی ہے جب آپ اسے play کریں گے تو اس طرح لگے گا کہ یہ line move کر رہی ہے right میں onion skinning اگر off کر دوں تو آپ کو اس طرح لگے گا کہ یہ دیکھیں line drawing line جو ہے وہ animate ہو رہی ہے تو یہ میں نے کیا کیا کہ مختلف frames کی اوپر جا کے میں نے ہر جگہ پہ نئی drawing بنا دی یا اس کے اندر تھوڑی سی changes کر کے لے کے آیا ہوں تو اس کو کہتے ہیں frame by frame animation ابھی جو کچھ سوال شروع میں کیے تھے ان کی answers کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ تھا کہ کون سا best طریقہ ہے یہ چار طریقوں میں سے کہ point animation اچھی ہے layer animation اچھی ہے bone animation اچھی ہے یا frame by frame animation اچھی ہے تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کوئی best animation کا طریقہ ہے ہی نہیں 95% of the time ہم موہوں میں bone animation کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم دوسری animation کو ملا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے کیا کوئی best طریقہ ہے تو اس کا answer میں نے دیا کہ کوئی best طریقہ نہیں آپ کی situation کے مطابق جو آپ کو ضرورت ہے آپ وہ طریقہ اپنائیں گے تو دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ایک طریقے کو دوسری طریقے کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں ریاللہ میں جب ہم animate کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک یا دو یا تینوں approaches کو ملا کے animate کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے ان چیزوں کو ملا کے ہی ہماری animation the best بنتی ہے تو پھر ایک اور سوال ہے کہ کیا جو approaches ہم نے discuss کی ہیں کہ ان کے علاوہ بھی approaches ہوتی ہیں animation کی یا بس اتنے ہی ہوتا ہے جی بالکل ان کے علاوہ بھی animations کے طریقے ہیں for example جب آپ جائیں گے particles یہاں پہ again میں zero frame کی اوپر نہیں ہوں میں zero frame کی اوپر جاؤں گا تو یہاں پہ مجھے available ہو جائے گا particles تو یہ یہاں پہ animation یہ بالکل different طریقے کی animation ہے یہ again ہم جا کے discuss کریں کہ کور طرح کی animation ہوتی ہے image sequence کہ آپ کسی اور program میں آپ نے چھوٹھوٹے images بنائے ہوئے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سے different ہیں وہ series of images ہیں آپ ان کو بھی ترتیب سے یہاں پہ لے کے آئیں گے تو وہ ایک ہمیں animation لگے گی یہ ایک ایک اور الہدہ ترتیب ہے اس کے علاوہ آپ action panel میں جا کے چیزیں یہاں پہ یہ جو action panel کھلا ہوا ہے یہاں پہ جا کے آپ animate کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی animate کر سکتے ہیں آپ smart bones کے ذریعے animation کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ camera movement کے ذریعے animation کرتے ہیں تو آپ جس طرح جو video editing software ہوتے ہیں اس میں جو animation کر رہے ہوتے ہیں zoom چیزوں کو zoom in کر دیتے ہیں zoom 95% of the time ہم bone animation اور layer animation اور point animation کے اوپر ہی ہم discuss کر رہے ہوتے ہیں اور in some special cases ہم frame by frame animation کی طرف بھی جائیں گے تو یہ چار main approaches ہیں vector graphics کو لے کے ابھی ان چاروں approaches کو میں summarize کرتا ہوں جو ہماری پہلی approach تھی point animation کے جس میں ہم کسی ایک point یا مختلف points کو select کر کے ان کو animate کرتے ہیں دوسری ہماری approach یہ تھی layer animation جس میں ہم پوری layers اس کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ساری animate ہوتی ہیں اس کو نے کہا layer animation تیسری approach تھی ہماری bone animation اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے objects bone define کر دیتے ہیں اور bones کے ذریعے چیزوں کو control کرتے ہیں وہ ہماری bone animation میں آجاتی ہے اور آخری type animation ہم discuss کی frame by frame کہ ہم مختلف frames پہ جا کے اپنی مرضی کی نئی drawing بنا دیتے ہیں جو پہلی drawing سے different ہوتی ہے جب ان کو sequence میں play کی جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ بھی animation ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے frame by frame animation